اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اب اگر استغاثہ سمجھنا چاہتے تو شہزادی کونین کی بارگاہ مقدس میں دو رکعت نمازِ استغاثہ بطریقِ نمازِ فجر جیسے اپنی صبح کی نماز پڑھتے ہیں نمازِ استغاثہ دو رکعت جنبِ سیدہ فاطمہ زہرہ بجالاتا یا بجالاتیوں قربطن الاللہ کی نیت سے اور نماز پڑھنے کے بعد طریقِ استغاثہ میں آسان آسان الفاظ میں اپنی پیشانی سجدے کے عالم میں رکھئے اور سو بار یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ پھر دائیں رخصہ رکھئے سو بار یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ پھر رکھیں بایاں رخصار یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ سو مرتبہ اس کے بعد آخر میں پھر رکھیں پیشانی اور ایک سو دس بار یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ چار سو دس مرتبہ مکمل ہو گیا یہ ذکر یا فاطمہ اس کے بعد ایک مختصر دعا یا آمنن من کل شیعہ الاخر دعا دعاوں کی کتاب میں خاص طور سے باقیان صالحات میں استغاثر کے عنوان سے کتاب صحیح فتو زہرہ میں یہ آپ کو مل جائے گی یا دعا تو رہی بات اور روایت کی اس سے بات کو ملاتے ہیں فرشتے سجدے کے عالم میں ہیں سجدہ کیوں کر رہے ہیں نور سیدہ کی روشنی سے متاثر ہو کر آپ استغاثہ کیوں کر رہے ہیں وسیلہ فاطمہ زہرہ سے متاثر ہو کر ان کا سجدہ ایک آپ کا سجدہ ان کی تسبیح ان کی تحمید آپ کی گفتگو یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ تو شہدادی کونین کے نور مقدس کے اعتبار سے نمازِ استغاثہ آنکھوں کے نور کی دعا دعا نور خود بخار کے دفعیہ کے لئے موسیقی